گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا میں ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کا یا رسول اللہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دے تھا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابود داہ داہ آپ نے کہا ہاں تم مجھے لے کے دے دیں میں تم میں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گیا اے بھائی کتنے میں بیچوگے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تم میں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھ سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھر ہو گئے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھر ہوں گا مجھے چھ سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا ٹن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا کم من عادکن رداحا ودارن فیاحا لعبد داہ داحا فی الجنہ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر لیے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں ایک چھوٹا سا بچے مجھے گراشی میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو انہیں بال کیسے بنایا میں آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا میسی آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں انگر بیٹا برے لگتے ہیں انگر کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں جب بعد میں کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اللہ سے اللہ کے معبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے ان کی زندگی صرف پانچ نمازیں نہیں ہیں ان کی زندگی صرف تیس روزیں نہیں ہیں حج نہیں ہے آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے آپ اپنے وضع شکل صورت سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے وہ شکل ہے وہ منظر ہے کہ آج میں اس میں گم ہو جاتا ہے میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا یہ تو دنیا ہے اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بدتو عورت ہے انپڑ عورت ہے امم معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو آپ الفاظ کا ریدم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بدتو عورت کہتی ہے رأیتو رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجھ حاسن الخلق لم تعوه ثجلا ولم تجربه سعلا قصیم قصیم فی عینیہ دعج فی اشفارہی وطف فی صوتہی سحل فی لحیتہی کثافہ فی عنقہی سطع وصیم قصیم اکحل احور ازج اقرن انتکلما علاہ البہا وانتکتا فعلاہ الوکار وکأن منتقہ خرزاد نظم ین حضرن اللہ بتا چلا کوئی الفاظ کا ریدم وہ کوئی بولو تا سی کیا ریدم ہے اب درجمہ سنو وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو بابد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا سبحان اللہ کیا کہیں انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹھ نکلو آنہی کہ بدصورت ہو جائے پیٹھ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹھ خبے پاسے پیٹھ سجے پاسے آپ خبے پاسے ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو ہم کھانے نہیں آئے زندگی گزارنے آئے ہیں رمضان میں کسی دبائی پھیلاتے ہو سموزے بھی پکوڑے بھی مچھلی بھی مرغی بھی پھر اوپر سے سیون آپ وہ کہتے ہیں اوہ اس میں تو گیس ہوتی اس کا کہ اس بہن نکلتی ہے تو ڈکارہ تک کہتا شکر حازمہ ہو گیا وہ حازمہ نہیں ہو تو رسط اناس ہو گیا کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورتی اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑھتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑھتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جدر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی حسن و جمال آنکھوں میں اور پل کے بڑی لمبی یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لب لبہ کرنے کے لیے تو میرے نبی کے پدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے داڑی بڑی خوبصورت تھی زوان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواہ البتن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القسم سیدھا قد تھا سیدھا قد بالکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رہبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کے نشانی ہوتی ہے رہبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرام تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں ہیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفین کندے چھکا کے چلتے تھے اللہ یہاں چہار آدمی سلام کرے تو آدمی یوں ہو جاتا تھا اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے تھوڑا سے کندے چھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کبھی نہیں چلی جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے میرے نبی کا خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا عرب کی ساری اولاد سے مزر کو چنا مزر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا قریش کی ساری اولاد سے حاشم کو چنا اور حاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا میں سب سے عالی خاندان کا ہوں عالی نصب ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں ابو القاسم میں تاہا میں یاسین یہ جو مائے بیٹھی ہیں ان سے پوچھو میں ایک مثال دیتا ہوں محبت ہوتی ہے نا چھوٹو بچا گوت کا میرا چاند میرا دلارہ یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا یہ نویل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو دلی لوریاں دیتا ہے میرا چاند میرا چاند میرا چاند میرا چاند تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنے محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا میرا قاسم میرا ابو القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر رعوف رحیم عزیز حریص مضمل مدفر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسی